چندرمہ پر قدم رکھ کر ہندوستان نے اتحاس رس دیا ہے اور اب چاند پر پرگیان روور اور اس میں موجود مشینیں اپنی طاقت سے نئی کھوچ کریں گے چندریان تھی کے ذریعے ہندوستان کا یہ اتحاسک کرتیمان کئی مائنوں میں خاص ہے آپ کو بتا دیں کہ اس مشن کو انجام دینے کامیاب کرنے میں کئی سالوں کی محنت اور ہزاروں وگیانکوں کا جنون شامل ہے آئی آپ کو بتاتے ہیں کہ چندریان تھی کی وہ ٹائم لائن جس کے ذریعے چالیس دن میں یہ مشن کامیابی کی دہلیز تک پہنچا پر اترا ہندوستان کامیاب ہوا چندریان چالیس دن سترہ پڑا ہر انڈیان کا جو شائی مشن مون نے رچا اتحاس تیس جلائی کا دن منخواست موسیقی 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 اتصا امانگ آنند اور بھاوکتا سے بھرے اس عدبت پل کے لیے میں ایک سو چالیس کروڑ دیش واشیوں کو بھی کوٹی کوٹی بدھائیاں دیتا ہوں یہ جوش یہ اتصا یہ خوشی یہ ہسی ان کئی سالوں کی محنت اور گر کر اگر اٹھنے کی لگن کا نتیجہ ہے دنیا کے دیشوں کے بیچ چاند پر پہنچنے کی ہوڑ کے بیچ بھارت کے دھیرے اور پریشرم کی کامیابی کی کہانی کہہ رہی ہے تیس جولائی دو ہزار تیس کی یہ تصویریں ویژیان کے کتاب میں ہندوستان کی جیت کی یہ تصویریں سنہرے پننوں میں درج ہو گئی ہیں اور چاند پر ہندوستان کی دھمک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے درج ہو چکی ہے بھارتی انترکشان سندھان 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 یعنی اسرو کے مہتوا کانشی چاندریان 3 کے چودہ جولائی کو پرکشیپن کے چالیس تینوں بار آج چاند پر پہنچنے بھارتی انترکش ایجنسی کی سٹیک کیلکولیشن کے مطابق چندریان 3 کا لینڈر تیس اگست کی شام ٹھیک چھے بچ کر چار منٹ پر چاند کی سطح پر لینڈ کر گیا مشن چندریان کی کامیابی کی پیچھے سالوں کی محنت اور سیکھرو ویگیانگوں کا پریشرم شامل ہے آج ہم آپ کو اس پورے مشن کی ڈے بائی ڈے ڈیٹیل ریپورٹ بتائیں گی لیکن سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اس پورے مشن کو چھے سیکشن میں باتا گیا پہلے چرن میں مشن چندریان کو لے کر ہوئی پلاننگ مشن کی گھوشنا گھوشنا اور تیاری سے جوڑی باریکیوں پر دھیان دیا گیا دوسرے چرن میں چندریان کی لانچنگ اور چندریان کو پرارمبھی ککشاؤں تک پہنچایا گیا دوسرے چرن میں چاند کے ککشا میں چندریان تھری کو سٹیک طریقے سے بھی جا گیا چوتھے چرن میں آربٹ ایجسمنٹ کی پوری پرکریہ کو سہی طریقے سے انجام دیا گیا پانچوے چرن میں چندریان کو چندرماں کی اندرکش ککشا تک پہنچانا اور روور کی لینڈنگ کی تیاریوں کو شامل کیا گیا اور آخری یعنی چھٹوے چرن میں لینڈر، وکرم اور روور پرگیان کے ٹچ ڈاؤن سٹپ کو باریکی سے فالو کیا گیا سبھی چرنوں کو کامیابی کے ساتھ پورا کرتے ہوئے چندریان تھری نے اپنا مشن پورا کر لیا چندریان تھری کا لینڈر وکرم نے چالیس دنوں کے سفر کے بعد لگ بھگ نو سو چونسٹھ گھنٹوں میں چندرماں کے دھراتل پر سوفٹ لینڈنگ کی اس سفلتہ کے ساتھ ہی بھارت، امریکہ، چین اور روس کے بعد چندرماں پر اندرکش یان اتارنے والا چوتھا دیش بن گیا ہے بتا دے کہ اب تک دنیا کے کسی بھی دیش نے اپنے مون مشن کو چاند کے ساؤتھ پول پر نہیں اتارا اس لحاظ سے بھارت کی یہ کامیابی سب سے اعلق ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ لانچنگ کے بعد سے چندریان تھری نے کن کن تاریخوں میں ہندوستان کے لیے کامیابی کے جھنڈے گارے تاریخ چودہ جولائی دو خسار تیس چندریان تھری اندرکش یان ایل وی ایم تھری اور ایم فور واہن کے ساتھ سفلتہ پور وقت لانچ گیا گیا چندریان تھری نے اپنی سٹی ککشا میں چندرماں کی یادرہ شروع کر دی اور اندرکش یان کے سبھی فنکشن سامان تھے پندرہ جولائی دو خسار تیس اس رو بینگلورو سے چندریان کی پہلی ککشا اونین کو بڑھانے کی پرکریہ کو سفلتہ پور وقت پورا کیا گیا اندرکش یان اب 41,762 کلومیٹر انٹو 173 کلومیٹر ککشا میں پہنچ گیا 17 جولائی دو خسار تیس دوسری ککشا اونین یکتی چالک میں پرکریہ کو انجام دیا گیا چندریان تھری نے 41,603 کلومیٹر انٹو 226 کلومیٹر ککشا میں پرویش کر گیا 22 جولائی دو خسار تیس 71,351 کلومیٹر انٹو 233 کلومیٹر تک تیس را منووہ پورا ہوا 25 جولائی دو خسار تیس اس رو نے ایک بار پھر ایک ککشا سے انک ککشا میں جانے کے پرکریہ پوری کی چندریان تھری 71,351 کلومیٹر انٹو 233 کلومیٹر کے ککشا میں پرویش کر گیا ایک اگستو ہزار تیس اندرکشیان کو ٹرانس لونر ککشا میں اصطابت کیا گیا چندریان 288 کلومیٹر انٹو 3,79,328 کلومیٹر کے ککشا میں پہنچ گیا پانچ اگستو ہزار تیس چندریان تھری سفلتا پوراک چندرما کے ککشا میں اصطابت ہو گیا پورو نیوجیت کارکرم کے مطابق چندریان 164 کلومیٹر انٹو 18,074 کلومیٹر کے ککشا میں پہنچا چھے اگست دو ہزار تیس ایل بی این ٹو چرن سفلتا پوروک پورا ہوا اس کے ساتھ اندرکشیان چندرما کے چاروں اور 170 کلومیٹر انٹو 4,313 کلومیٹر کے ککشا میں گھومنے لگا نو اگست دو ہزار تیس اس روک ایک سفل مینوور کے بعد چندریان تھری کی ککشا گھٹ کر 74 کلومیٹر انٹو 1437 کلومیٹر ہو گئی چودہ اگست دو ہزار تیس چندرما کے نکٹ پہنچنے کی ایک اور پرکریہ پورا ہونے کے بعد چندریان تھری ککشا کا چکر لگانے کے چرن میں پہنچا یان 151 کلومیٹر انٹو 189 کلومیٹر کے ککشا میں پہنچا سترہ اگست دو ہزار تیس اندرکشیان کا وکرم لینڈر موڈیول سفلتا پوروک پروپورشن موڈیول سیلاغ ہوا انیس اگست دو ہزار تیس اس رو نے اپنی ککشا کو گھٹانے کے لیے لینڈر موڈیول کی ڈی بووسٹنگ پرکریہ کی لینڈر موڈیول چندرما کے نکٹ 113 کلومیٹر انٹو 157 کلومیٹر کی ککشا میں پہنچا 20 اگست دو ہزار تیس ایک اور ڈی بووسٹنگ کے بعد لینڈر موڈیول کے چندرما کے دھراتل پر اترنے کی پرکریہ انتیم چرن میں پہنچ گئی 21 اگست دو ہزار تیس چندریاں ٹو کے اوربیٹر نے چندریاں ٹو کے وکرم لینڈر سے سمپرک سادھا 2019 پہ بھیجے گے اوربیٹر نے چندریاں ٹو کے لینڈر کے سواگت میں کہا ویلکم بڑی تیس اگست دو ہزار تیس وکرم لینڈر موڈیول کی چندرما کے سطح پر سوفٹ لینڈنگ ہوئی اس کے ساتھ ہی لینڈر نے چاند سے پہلے پہلا سندیش بھیجا میں منزل پر پہنچ گیا ہوں اور آپ بھی اس رو کے ڈیریکٹر ایس سومنات کے مطابق اگلے چودہ دن بہت مہت پون ہے پرگیاں روور کو باہر آنے میں ایک دن کا سمیں بھی لگ سکتا ہے پرگیاں کے ذریعے چاند کے واتاورن کے بارے میں جانکاری حاصل ہوگی اس رو کے ڈیریکٹر کے مطابق ہندوستان کے کئی انترکش مشن ابھی کتار میں ہے جلد ہی سور پر آدت تے الون بھیجا جائے گا گگنیاں پر بھی کام جاری ہے اس رو ویجانیکوں کو امید ہے کہ لینڈر روور چندرمہ پر ایک دن تک کام کرے گا یعنی پرتوی کے دنوں کے حساب سے چودہ دن جہاں تک پرپلشن موڈیول کی بات ہے تو یہ تین سے چھے مہینے تک کام کر سکتا ہے فیلحال آنمان ہے کہ یہ تینوں اس سے زیادہ بھی کام کریں گے کیونکہ اس رو کے زیادہ تر سیٹلائٹس امید سے زیادہ چلے ہیں اور آنے والے وقت میں مشن مون کے اور بھی ایڈیشن انترکش میں ہندوستان کے طاقت کو کئی گناہ بڑھانے والے ہیں بیورو ریپورٹ نیوز ٹن فور